موسیقی پاکستان ہمارا برادر مسلم ملک ہے اچھے تعلقات کے خواہش مند ہے افغان تالیبان تالیبان کے حملوں سے بچنے کے لیے قابل ائرپورٹ پر ائر ڈیفینس سسٹم نصب متحدہ عرب امراض کا ڈیجیٹل کرنسی متعارف کروانے کا اعلان افغانستان میں سینئر ترین امریکی کمانڈر کمانڈ سے دستپردار دنیا افغانستان میں طاقت کے زور پر بنی حکومت قبول نہیں کرے گی امریکہ نے بڑا اعلان کر دیا پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولئے گا ناظرین اپنی آرہ کا اظہار کومنٹ سیکچن میں لازمی کیجئے گا ہیڈالائنز آپ نے جانی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف عزیز عظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کشمیریوں کو حق کے خود ارادیت ملنے تک کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے عزیز عظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ یوم میں شہدہ پر کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور تیرہ جولائی انیس سو اکتیس کے باعث شہدہ کو قراج اقیدت پیش کرتے ہیں جب ڈوگرا مہراجہ کے فوجیوں نے پرامن کشمیری مظاہرین پر فارنگ کی تھی انہوں نے کہا ہے کہ کشمیریوں پر ظلم و بربریت اور غیر قانونی بھارتی قبضے کے خلاف نئی جدو جہد سامنے آئی ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قبضے ظلم اور انسانی حقوقی خلاف ورجیوں کی ایک تاریخ ہے مدریعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ غیر قانونی بھارتی قبضے کے خلاف کشمیری مرد اور خواتین جدو جہد جاری رکھے ہوئے ہیں پاکستان کشمیریوں کے ساتھ ان کی منصفانہ جدو جہد میں کھڑا ہے اور جدو جہد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چینی فوج نے متنازہ پریسل جزیرے کے قریب سے امریکی بحریہ کے جنگی بیڑے کو بھگانے کا دعویٰ کیا ہے چینی فوج کی جانی سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے چین کی سمندری حدود اور قومی سلامتی کی خلاف ورزی پر امریکی بحری جنگی بیڑے یو ایس ایس بین فوج کو پریسل جزیرے کے قریب سے بھگایا چین کی جانی سے امریکہ پر زور دیا گیا ہے کہ اس قسم کی اشتیار انگیز اقدامات فوری طور پر روکے جائیں دوسری جانب امریکی بحریہ کی سیونت فلیٹ کی جانی سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق بین فوج کو متنازہ پریسل جزیرے میں جانے کا حق حاصل تھا اور چین کی جانی سے قومی سلامتی کی خلاف ورزی کا دعویہ سرہ سر غلط اور بے بنیاد ہے امریکی حکام کی جانی سے کہا گیا ہے کہ بین الاقوامی قوانین کے تحت جہاں اجازت ہے امریکہ وہاں ہوای اور بحری سفر جاری رکھے گا جیسے یو ایس ایس بین فولڈ نے کیا خبر کی اقلی حصے میں بات کرتے ہیں افغان طالبان نے بلاخر بھارتی کونسل خانے پر قبضہ کر لیا بھارتی ڈبل گیم کا ڈراپ سین افغان طالبان نے خود ہی کر دیا ذرا افغان میڈیا کے مطابق طالبان نے کندھار میں بھارتی کونسل خانے پر قبضہ کر لیا طالبان نے قبضے کی ویڈیو بھی جاری کر دی ایران کن طور پر جاتے ہوئے بھارتی سفارتکاروں اور سیکیورٹی عملے نے اپنا سمان بھی پیک نہیں کیا واضح رہے کہ اس سے قبل یہ خبر میڈیا میں گردش کر رہی تھی کہ بھارت افغانستان میں طالبان کے ساتھ ڈبل گیم کھی رہا ہے ایک طرف مذاکرات اور دوسری طرف انہی طالبان کے خلاف اسلے سے بھرے ہوئے جہاز افغانستان بھیج رہا ہے قابل اور کندھار ائرپورٹ پر سفارتی عملے کے انخلاق کے نام پر دو بھارتی سی ون سیونٹین کارگو تیاروں کی افغانستان آمد ہوئی جن کی تصاویر سامنے آگئیں بھارتی عملے اور مبینہ را ایجنس کو نکالنے کے لیے آئے جہازوں میں افغان فوج کے لیے اسلہ بھی لایا گیا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ترجمان افغان طالبان زبی علم جاہد کا کہنا ہے کہ پاکستان ہمارا برادر مسلم ملک ہے اچھے تعلقات کے لیے خواہش مند ہے پاکستان طالبان ہمارا مسئلہ نہیں وہ پاکستان کا مسئلہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی بد امنی نہ ہو واضح کرتے ہیں کہ اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے انہوں نے مزید کہا ہے کہ دوہا میں ہماری مذاکراتی ٹیم موجود ہے ہم امید کرتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے مجبور نہیں کیا گیا تو سخت اقدام نہیں اٹھائیں گے شہری لوگوں کو نقصان نہیں پہن جائیں گے خواتین کو تمام شہری اور معاشی حقوق دیں گے تمام شہریوں کے حقوق کا تحافظ کریں گے اسلام اقلیتوں کو حقوق دیتا ہے اس پر کار بند رہیں گے ترجمان افغان طالبان زبی اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ پاکستان ہمارا برادر مسلم ملک ہے ہماری اقتدار مشترکہ ہے پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے پاکستان لاکھوں مہاجرین کی مذبانی کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہش مند ہیں انہوں نے ایک بار پھر واضح کرتے ہوئے کہا ہے کہ اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے خبر کے اگلی حصے میں بات کرتے ہیں افغانستان سے امریکی ورنیٹو افواج کے مکمل انخلاق اعلان کے بعد طالبان تیزی سے علاقوں پر قابض ہو رہے ہیں طالبان کی طرف سے اس تیزتر پیش قدمی پر قابل ائرپورٹ پر ائر ڈیفینس سسٹم نصب کر دیا گیا جس کا مقصد طالبان کی طرف سے ہونے والے ممکنہ راکٹ حملے کو روکنا ہے افغان وزارت داخلہ کے ترجمان تارک اریان کی طرف سے ائرپورٹ پر اس ائر ڈیفینس سسٹم کی تنصیب کی تصدیق کر دی گئی ہے ریپورٹ کے مطابق نیٹو افواج روامہ کے اختتام تک افغانستان سے مکمل طور پر نکل جائیں گی جس کے بعد ملکی سیکیورٹی کا تمام تر انحصار افغان سیکیورٹی پورسز پر ہوگا طالبان کی طرف سے ابھی سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ افغانستان کے پچیاسی فیصد حصہ پر قبضہ کر چکے ہیں برحال ان کے اس دعویٰ کی عزاز رائے سے تصدیق نہیں ہو سکی اور افغان حکومت کا موقف اس کے برعکس ہے جبکہ افغان وزارت داخلہ کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ کابل ائرپورٹ پر نصب کیا گیا ائر ڈیفینس سسٹم فال کر دیا گیا ہے یہ سسٹم کئی ممالک میں راکٹ اور میزائل حملوں کو روکنے میں انتہائی موثر ثابت ہو چکا ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں متحدہ عرب امراض نے اپنی ڈیجیٹل کرنسی متعارف کروانے کا اعلان کر دیا جو ان کے اکنامک سرویسز کے لیے کافی مصبت ثابت ہوگا اگر ملکی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق امراض کے مقامی بینک کی جانت سے اس تین سالہ منصوبے کا آغاز دو ہزار تئیس سے کیا جائے گا میڈیا ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس حکمت عملی کو اپنانے کی وجہ سے متحدہ عرب امراض کی فنینشل سرویسز سیکٹر کی ڈیجیٹل تبدیلی سمیت ڈیجیٹل ٹیکنالوجی جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور وسیع پر مانے کے ڈیٹا کو بھی مدد حاصل ہوگی خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں افغانستان میں سینئر ترین امریکی کمانڈر جنرل آسٹن سکارٹ میلر اپنی کمان سے دسپردار ہو گئے جنرل آسٹن نے کمان جنرل کینٹ میں کینیزی کے سپرد کر دی امریکی صدر جو بائیڈن نے جنرل آسٹن سکارٹ میلر کو حتمی انخلاق کی ذمہ داری سوم پی تھی افغانستان سے امریکی انخلاق اگست کے آخر تک مکمل ہو جائے گا اور انخلاق کے بعد امریکی صفارت خانے کی حفاظت پر تقریباً 650 امریکی فوجی معمول رہیں گے خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیٹ پرائس نے کہا ہے کہ دنیا افغانستان میں طاقت کے زور پر بنائی گئی حکومت کو قبول نہیں کرے گی ترجمان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں اسی حکومت کو ہی تسلیم کیا جائے گا جسے عوامی حمایت حاصل ہو اور جو واضح اکثریت لگتی ہو خاص طور پر انسانی حقوق کا احترام کرتی ہو ترجمان نے کہا ہے کہ افغانستان میں حالیہ دنوں تشدد میں زیادہ ہاتھ طالبان کا ہے چالیس سال سے جاری تشدد کے خاتمے کا واحد ذریعہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان بات چیت کے ذریعے ہی ممکن ہے جی تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حنی کے بان پاکستان زندہ باد پاکستان آرمی پائندہ باد موسیقی